بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نازل آنچ کو میں نے بہت ہی سیلو رکھا ہے جو ہم دم والی آنچ رکھتے ہیں اس سے بھی کم میں نے رکھا ہے تاکہ یہ نیچے سے تپک نہ جائے اور اسے مسلسل ہیرانا اس لئے ضروری ہے کہ اگر یہ نیچے تپک گیا تو اس کا ذاکر بلکل چینج ہو جائے گا تو بس میں یہ دھیمی دھیمی آٹ میں اس کو مسلسل ہیراتے ہوئے بلکل میں پگلال ہوں گی اسے جب یہ پگل جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازل ماشاءاللہ ہمارا کھویا موا یہ بلکل پگل چکا ہے اور اب میں اسے اور بھی ہلا رہی ہوں کچھ دیر اور ہلانا ہے اس سے مجھے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بہت ہی دھیمی آنچ رکھی اس کی تیز آنچ بلکل بھی نہیں رکھی بس یہ ہی آپ کو بھی اسی طرح سے دیمی دیمی آنچ میں پکانا ہے یہ دیکھیں نازل یہ میں نے لی ہے آدھا کلو چینی جو کہ میں نے دو کلو کھویا لیا تھا اب یہ آدھا کلو چینی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اب مجھے اس چینی کے ساتھ بھی اس کھویا کو پکانا ہے اور کچھ دیر اور پکاؤں گی تاکہ یہ چینی ساری اس میں پگھل جائے کیونکہ ہمارا کھویا اب کچھ گرم ہو چکا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی یہ چینی بھی پک جائے گی اس میں پگھل جائے گی میرے گھر میں جب بھی کھوپڑا باگ بنتی ہے تو اسی طرح سے بنتی ہے کہ اس میں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ میں نے دو کلو جو کھویا لیا ہے اس میں جب میں کھوپڑا ڈالوں گی تو وہ کتنا ڈالوں گی یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا میں نے چینی تو آدھا کلو لی ہے لیکن آپ کھوپڑا دیکھیں گا کہ میں کتنا اس میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں نازم چینی ڈالنے کے بعد بھی ہمیں کچھ دیر اسے پکانا ہے اور اسی دھیمی آنچ میں ہی پکانا ہے تیز آنچ بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں پانی مگرہ کا کہیں استعمال نہیں ہوتا ہے کھوپڑا پاک میں تو بس یہ دھیمی دھیمی آنچ میں ہی اسی طرح پکے گا اور چینی پگھلنے کے بعد جب میں کھوپڑا ڈالوں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بٹاؤں گی یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ یہ اس میں چینی اچھی تہاں سے پک چک گیا ہماری اور اب اس میں اوبال بھی آ گیا ہے میں نے آنچ میں کچھ آنچ کو اس کا بڑھا دیا تھا اور اب میں نے اسے اس کا چولہ بن کر دیا ہے اور چولہ بن کرنے کے بعد میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم یہ دیکھیں نازم یہ کچھ تھلڈا ہو چکا ہے ہمیں گرم گرم میں اس میں کھوپڑا نہیں ڈالنا ہے ورنہ کھوپڑا جو اپنا گھی چھوڑ دے گا تو پھر یہ بہت خراب ہو جائے گا اور یہ میں نے یہاں لیا چار سے پانچ ادر چھوٹی الائچی جن کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور الائچی ڈالنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا ہلاوں گی اور اب میں نے لیا ہے یہ پیسا ہوا کھوپڑا جو کہ میں نے لیا ہے دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ اب یہ کھوپڑا میں اس میں پھیلاتے ہوئے ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے اسے میں مکس کر لوں گی کھوپڑے کو ہمیں اچھی طرح سے اس میں مکس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ ٹرے لے لی ہے اس کو جمانے کے لیے اور میں نے اسے گھی سے گریز کر لیا ہے اور اب نے اس میں یہ سارا مکس کر ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اور اب میں اس پر تھوڑے سے ہی بادام اور پستے جو کہ میں نے کٹ کر رکھے تھے یہ میں لگا دوں گی اور اب میں اسے بلکل تھنڈا کروں گی اور اس کے سیٹ ہو جانے کا اس کے جم جانے کا انتظار کروں گی اور انشاءاللہ جب اس کی میں قتلیاں بناوں گی کھوپڑا پارک کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ہماری کھوپڑا پارک بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اور بہت اچھے سے یہ جم دی چکی ہے اور اب میں اسے کٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں ہمیں یہ جتنی بڑی کٹی میں چاہیے ہم اس کی کٹ کر سکتے ہیں بس کھوپڑا پارک بنانا تو بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ ٹپ ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم کھوئے کو پکاتے ہیں اس وقت اس کی آنچ کو سلو رکھیں اور اس میں چینی ڈالنے کے بعد جب وہ پگھل جائے تو اسے تھنڈا کر کے ہمیں اس میں کھوپڑے کو ایٹ کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا ہے بس یہ چھوٹی چھوٹی ٹپ ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے تو ہماری کھوپڑا پارک بہت اچھے سے جم جائے گی اور اسے جب آپ کٹ کریں تو بلکل تھنڈا کر لیں اس کے بعد اس کو کٹ کریں یہ پوری کٹ ہو جائی ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو پلیٹ میں لے کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہماری کھوپڑا پارک ناریل کی برپی یہ آپ جو بھی کہنا چاہیں اسے تیار ہے اور بہت آسانی سے تیار ہوتی ہے یہ اگر آپ کو میری آٹھ کی ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی